ہم کاؤسمیٹکس بنانے والے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا ہے وائٹننگ پروڈکس سے بچیں وائٹننگ پروڈکس پاکستان میں جو ہم لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ سٹیرائیڈ بھی یوز کرتے ہیں اس میں آپ مرکری بھی یوز کرتے ہیں خواتین جو یوز کرتی ہیں ان کے آگے جو بیبیز ہیں وہاں پہ بھی ان کو بھی وہ ڈیمیج کر سکتی ہے یہ چیز جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے جو کنزیومر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے اندر ساری ایسے خطرناک کیمیکلز ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں شہباز قریشی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل پرفیشنل کمرشل کاؤسمیٹکس منفیکچرنگ کے اوپر ہے اور جو ہماری انٹینڈڈ آڈینس ہے یا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کہ پرفیشنلز ہیں اور جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے کاؤسمیٹکس منفیکچرنگ اور کاؤسمیٹکس بیزنس کے ساتھ ہے لیکن آج کی ویڈیو جو ہے میں عام لوگوں کے لیے کر رہا ہوں میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کاؤسمیٹکس استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وائٹننگ کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے گزشتہ کوئی دو سال سے اوپر ہو گیا ہے اور میں لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں کہ آپ جو وائٹننگ پروڈکس پاکستان میں جو ہم لوگ بنا رہے ہیں خدارہ اس چیز کو اب آپ بند کر دیں اور جو ہم اس کے اندر غلط پریکٹسز کر رہے ہیں کاؤسمیٹکس والے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں آپ سٹیرائیڈز بھی یوز کرتے ہیں اس میں آپ مرکری بھی یوز کرتے ہیں جو حالے آسے بین ہیں سکن کینسر سے لے کے اور ہر طرح کی بیماریاں پھیلاتا ہے اور خواتین جو یوز کرتی ہیں ان کے آگے جو بیبیز ہیں وہاں پہ بھی ان کو بھی وہ ڈیمیج کر سکتی ہے یہ چیز تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اتنی لکوریٹف مارکٹ ہے اتنا لکوریٹف بزنس ہے اتنی اس میں لالچ ہے اتنا مارجن ہے وائٹننگ کی پروڈکس کے اندر کہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آرہے یعنی منفیکچررز کے بات کر رہا ہوں وہ اس چیز سے بلکل بھی باز نہیں آرہے اور گورنمنٹ تو کرے پرائیر یا نہ کرے لیکن میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں جو اس چیز کو ڈسکریج کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ اس کو کرتا رہوں گا لیکن یہ ہے کہ اتنے عرصے تک میں منفیکچررز کو تو سمجھاتا رہوں لیکن کوئی بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ یہ پریکٹسز کرتے ہیں اور اس کام کے لیے یعنی یہ غلط کیمیکل یوز کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سی لوجکس بہت سی جسٹیفیکیشنز ہیں وہ اپنے اس کام کو جسٹیفائٹ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلکل وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور بلکل وہ رائٹ ہیں مثال کے طور پہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہے جو کنزیومر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے اندر ساری ایسے خطرناک کیمیکلز ہیں اور وہ اس کے باوجود اس کو یوز کرتے ہیں اس لیے نہیں مانتا کہ کنزیومر یقین کرتا ہے جو آپ کی پیکیجنگ ہے اس پہ جو لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو پکچرز بنی ہوئی ہیں جو ایڈ چل رہے ہیں وہ اس بات پہ یقین کرتا ہے وہ انوسینٹ ہے کیونکہ اس کو اس منفیکچرنگ اس چیز کے نالج نہیں ہے انفرمیشن نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے ایکسٹریکٹس اور یہ فلانی جڑی بوٹیاں اور ان سے جو سہنا ریزلٹس آ جاتے ہیں اور اتنی بڑی کمپنیز ہو کے تو یہ کیسے جو سہنا ہمیں سٹری رائیڈ اور مرکی ڈال کے دے سکتی ہیں تو کنزیومر اصل میں یہ چیز سوچ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے انفرچنٹلی منفیکچررز ہیں زیادہ تر وہ جو سہنا کبھی یہ والا بہانہ لگاتے ہیں پھر کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آگے کیوں کہ سیل کرنی ہے کسی نے اپنی برینڈ بنانی ہے ہم تو اس کو کنٹریکٹ منفیکچرنگ کر کے دے رہے ہیں تو ہم اس کو تو بتا دیتے ہیں پھر آگے اس کا ایمان ہے کہ وہ کرے نہ کرے تو یہ بھی غلط ہے اور اس کے علاوہ درجنوں قسم کی ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں ان کے پاس اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سی اور توجہیات بنائی ہوئی ہے تو میں تو ان کو کہتے کہتے تھاگے ہوں لیکن میں انشاءاللہ کہتا رہوں گا نہ میں یہ کام خود کرتا ہوں اور میں بلکہ ڈسکریج کرتا ہوں لیکن اتنے عرصے میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیسے کی لالچ کہلے یا ہمارا مجموعی رویہ کہلے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے تو آج میں آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس آپ جو کنزیومرز ہیں جو استعمال کرنے والے ہیں میری ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے خدا رہا اس کو آگے پھیلا دے میں آپ لوگوں کے پاس یہ التجاہ کرنے آیا ہوں ہم کاسمیٹکس بنانے والے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا وائٹننگ پروڈکس سے بچیں خواتین میری ماں بہنیں جو بھی ہیں وہ ان سے پریز کریں یہ ان کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے اور جو شادی شدہ خواتین ہیں یہ ان کی آگے نسل کے لیے بھی خطرہ ہے سٹیرائیڈز مرکری سکین کینسر سے لے کے آپ کے جو انٹرنل آرگنز ہیں اس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں کینسر کرتے ہیں سکین کو پرمنٹ اس کا بیریئر خراب کر دیتے ہیں اور بھی بہت سے انلون ان کے نقصانات ہوں گے جو انڈویجیلز میں آتے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو خدا رہا آپ کنزیومرز ہیں آپ اسی سے پریز کر لیں اگر آپ وائٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا میرے بال دیکھیں میرے بال سفید ہیں میں نہیں اس کو کلر کرتا اور ہم جو سینہ ہیڈ ڈائز نہیں بناتے کیونکہ پاکستان کے اندر جو کیمیکل یوز ہوتے ہیں وہ یورپ اور دوسری دنیا میں جو فرسٹ ورڈ ہے وہاں پہ بین ہے یہ آپ کے مختلف آرگنز کو یہ بھی نقصان پنچاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے آپ وائٹنگ پروڈکٹس نہ یوز کریں اور اگر آپ نے کرنے ہی ہیں تو خدا رہا پھر وہ والی پروڈکٹس آپ یوز کریں جس میں جو ہے نا اسٹیرائیڈز اور مرکری نہ ہو اور جو ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس کبھی بھی جلدی نہیں آئیں گے یہ ایک عام اصول ہے آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو کوئی بھی وائٹنگ پروڈکٹ جو آپ کو جلدی ریزلٹس دے جو دنوں میں ریزلٹس دے خدا رہا اس سے پریز کریں یہ منفیکچرز نے نہیں باز آنا جو مرضی کر لیں بین لگوالیں گورنمنٹ سے کر لیں انہوں نے نہیں باز آنا آپ تو اپنی صحیح کا خیال رکھ سکتے ہیں کسی نے آپ کی صحیح کا خیال نہیں رکھنا آپ نے خود رکھنا ہے تو خدا رہا انوائٹنگ پروڈکٹس سے بچیں انوائٹنگ پروڈکٹس سے بچیں جو ریزلٹس جلدی دیتی ہے ہاں جو اگر کوئی بیس دن مہینہ ڈیر دو مہینے میں جو ریزلٹس دے رہی ہیں تو آپ یہ عظیم کر سکتے ہیں کہ کم از کم وہ شاید سیف ہو اور موسٹ پراببلی وہ سیف ہی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ اس ویڈیو کو اس نظریے سے پھیلائیں کہ لوگ جو سینہ اس چیز سے بچیں پہلے ہی ہماری قوم میں اتنے ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں ہیلتھ کی فیسلیٹیز نہیں ہیں اور لوگ اتنی خوراکیں اور پتنگین کی ان چیزوں کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں تو ایک یہ فضول میں بیماری ہیں اس سائٹ سے ضرور لینے ہیں آپ لوگوں نے تو خدا رہا ان چیزوں سے پریز کریں خدا رہا ان چیزوں سے پریز کریں اور اگر کوئی انفلونسر دیکھ رہا ہے مجھے یہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ میسیج آگے پوچھا دے میری ویڈیو کو نئی شیئر کرنا چاہتا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن خود تو وہ یہ میسیج دے سکتا ہے نا وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ منفیکچرر لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں جو اس کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں جو کنسلٹنٹس ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کمپنیز کیا کر رہی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں تو خدارہ اپنے نام سے لے کے آپ بے شک ویڈیوز بنائیں اور اس کو آگے پچھائیں کوئی پوسٹ بنائیں وہ لگائیں لیکن لوگوں کو یہ روکیں کہ اب یہ وقت یہ قوم جو ہے نا شاید ہی سمجھے آپ کنزیومر ہیں آپ اپنی ہلتھ کو خود جو ہے نا پروٹیکٹ کریں اور خدارہ وائٹنگ کریم سے بچیں تو میری اپنے ہم وطنوں سے کنزیومر سے اپنے بہن بھائیوں سے التماز ہے کہ خدارہ وائٹنگ کے چکروں میں اپنے آپ کو آپ نہ خراب کریں اس کے بہت زیادہ رسک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں یہ پروون چیزیں ہیں مرکری اور سٹیرائیڈز جو سی ہیں اس کے حامفل فیکٹس پروون ہیں اور یہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو جو سینر ڈیمیج کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے شاید کسی کا بھلا ہو جائے آپ کاننلی اس کو آگے شیئر کریں کسی بھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی انفلونسر ہے تو وہ اگر میرے اس ویڈیو کو نہیں شیئر کرنا چاہتا تو کم از کم میرے میسیج کو تشیر کر دے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ اس میسیج کو آگے پوچھائے تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچے پہلے ہی ہماری قوم جو سی ہے نا بہت سے مسئلہ مسائل کا شکار ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ